بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھارت کو وکیل مقرر کرنے کیلئے ایک اور موقع دینے کا حکم دے دیا جاسوس کو کانسلر رسائی کی تیسری پیشکش کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر مناللہ کی سربراہی میں لارج امینچ نے بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کیلئے وکیل مقرر کرنے کی حکومتی درخواست پر سماعت کی ایٹورنڈی جنرل خالد جاوید خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے کلبوشن کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کیا جائے 6 اگست کو وزارت خارجہ نے بھارتی وزارت خارجہ سے رابطہ کیا بھارت کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا خالد جاوید خان نے بتایا کہ بھارتی جاسوس نے بھی اپنا پرانا موقف دہرایا ہے کہ وہ آرڈیننس کے ذریعے کوئی فائدہ نہیں لینا چاہتا دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ عدالت کلبوشن کے لیے وکیل مقرر کرے دوسری صورت یہ ہے کہ بھارتی جواب کا انتظار کیا جائے پاکستان عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے لیکن بھارت نظر سانی کے معاملے پر رکاوٹ بن رہا ہے ہم نے بھارت کو تیسری دفعہ کانسلر رسائی کی آفر دی ہے جو اب بھی موجود ہے اگرچہ اس نے پیشکش کا جواب نہیں دیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے بھارت کو کلبوشن یادف کا وکیل کرنے کے لیے 6 اکتوبر تک محلت دے دی اور تیسری کانسلر رسائی کی ایک اور پیشکش دینے کا بھی حکم دیا کیس کی مزید سمات 6 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی